یوسف رضا گیلانی اوپوزیشن لیڈر منتخب جاتی عمرہ میں صفے ماتم بچ گئی مریم نواز بھی آگ بگولا لیگی راہنماؤں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اندر کی کہانی کیا ہے جاتی عمرہ میں نون لیگی راہنماؤں کے اجلاس میں بھی اندر کی کہانی سامنے آگئی ہے لیگی راہنماؤں کا کہنا ہے کہ پیپرز پارٹی نے پیڈی ایم کی پیٹ میں چھوڑا گھوم دیا ہے پیپرز پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا اب مشکل ہو گیا ہے لیگی راہنماؤں نے شکوے کیے ہیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی سرکاری اوپوزیشن بننے جا رہی ہے سب کو پتا ہے ملوچستان عوامی پارٹی کس کے کہنے پر پیپرز پارٹی کو ووٹ ڈال رہی ہے جب فیصلہ کیا تھا کہ سینٹ اوپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا تو پیپرز پارٹی نے ایسا کیوں کیا لیگی راہنماؤں نے کہا کہ جو فیصلہ پیڈی ایم کرے ہم ان کے ساتھ ہیں مگر پیپرز پارٹی نے دھوکہ دیا ہے چیئرمن سینٹ صادق سنجانی نے ایوانے بالا میں پیپرز پارٹی کے سینٹر اور سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کو اوپوزیشن لیڈر ڈیکلیئر کر دیا ہے پیپرز پارٹی کے راہنماؤں اور سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی نے ایوانے بالا میں قائد حضب اختلاف بننے کے لیے تیس سینٹرز کے حمایتی دستخطوں کے ساتھ چیئرمن سینٹ صادق سنجانی کو درخواہ جمع کروائی ہے چیئرمن سینٹ اراکین کے دستخطوں کی تصدیق کے بعد اوپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کا نوٹیفیکشن جاری کریں گے درخواہ جمع کروانے کے موقع پر شیری رحمان اور ربینہ خالص سوید دیگر راہنماؤں بھی یوسف رزا گلانی کے ساتھ تھے بتایا گیا ہے کہ یوسف رزا گلانی کو اکیس پیپرز پارٹی اے این پی کے دو ایک جماعت اسلامی ارکان کی حمایت حاصل ہے سابق فارٹہ کے دو ارکان دلاور خان کی آزاد گروپ کے چار ممران کی حمایت بھی حاصل ہے چاہتی عمرہ میں اجلاس کے بعد احسن اکمال کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یوسف گلانی کی اوپوزیشن لیڈر کے لیے درخواد سے پی ٹی ایم کو دھچکا لگا ہے پیپرز پارٹی کے لیے سینٹ کی اوپوزیشن لیڈر کا اغدہ ناگزیر تھا تو نواز شریف کو بتاتے لاہور میں پریس کانفرس کرتے ہوئے احسن اکمال کا کہنا تھا پی ٹی ایم جماعتوں نے آزم نظیم تارر کی حمایت کا اعلان کیا ستائی سینٹرز ان کی حمایت کر چکے ہیں پی ٹی ایم کے مقاصد کے ساتھ بے وفائی کرنے والا بڑی قیمت ادا کرے گا سینٹ میں اوپوزیشن لیڈر کا معاملہ پی ٹی ایم اجلاس میں رکھیں گے انہوں نے کہا کہ عوام چاہتے ہیں بہتر سال سے چلنے والا میوزیکل چیئر کا کھیل ختم ہو پی ٹی ایم پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی امیدوں کا مرکز ہے نیب قومی اداروں کے خلاف بیان پر ایکشن لے سکتا ہے نیب ایس او پیس کی خلاف ورزی پر وزیراعظم کو نوٹس چاری کریں دوستو یوسف رزا گلانی کے سینٹ میں اوپوزیشن لیڈر منتقب ہونے پر آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں اور حالات حاضرہ پر خبریں اور تجزیر جاننے کے لیے بریکنگ ویوز کو سبسکرائب کریں